موسیقی میرے نال جسے شروع میں گردو اسمان دوارہ گایا گیا تھا اسی لوگیت کی اپنی ایلوم بنانے کی شوٹنگ راج وز فلم پروڈکشن کے بینر تلے آز پوری کی گئی اس ایلوم کی درشہ کے بیزنات کے آسپاس کشیتر سیہل دیول فٹاہر میں فلم آئے گئے اس ایلوم میں انشو دیوان بومنیشا نے مکھہ نائک بو نائکہ کی بونکہ آدھا کی ہے اسی ماں کے ان تک یہ ایلوم ریلیز ہوگی تثہ درشکوں کے ایک دیکھنے کے لیے ملے گی گائیک ببی مان نے کہا کہ بے مشہور گائیک گردو اسمان کے وڑے پین ہیں تثہ ان کے دورہ گایا گیا چھلا گانے کی ایلوم کو مومبئی کی راج وز فلمس پروڈکشن کے بینر تلے اس ایلوم کو یہاں فلم آیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جڑ ہی یہ ایلوم لوگوں کو یوٹیوب میں دیکھنے کو ملے گی انہوں نے لوگوں کو سپورٹ کرنے کا نیویدن کیا ہے ایکٹر ڈائریکٹر انشل دیوان وہ ان کی ٹیم نے کہا کہ گائیک ببی مان کی ایلوم پنجابی فوک سانگ چھلا گانے کی سوٹنگ کی گئی انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم نے بہترین طریقے سے اسے شوٹ کیا ہے تو تھا جلد یہ ایلوم یوٹیوب میں بھی دیکھنے کو ملے گی بلاسپور میں چل رہی تیسری راجہ ستریہ ماسٹر گیمز کے دوسرے دن بلاسپور جھلا کے نینا ڈی بھی بیدان سواک شیطر سے بیدائیک ایبن پورا منتری راملال تھاکور نے بطول مخیط تیش شرکت کی بہی راملال تھاکور کے لیونوں میدان میں پہنچتے ہی پردیش برستے پہنچے ماسٹرز کھلاڑنگوں اور ایسوسیشن کے پتہ دکھاروں نے ان کا جوردال سواغت کیا جس کے بعد ہاکی بولی بول سہیت ایتلیٹ سیسر وندید بوین کھیلوں کا آئیوچن کیا گیا جس میں بیجیتا وہ اپ بیجیتا کھلاڑیوں کو راملال تھاکور نے میڈل پہنا کر سممانت بھی کیا وہیں کھلاڑیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے راملال تھاکور نے ماسٹر گیمز میں بھاڑ لے رہے سبھی کھلاڑیوں کو اپنی شب کام نائی دی اور وہ بشیہ میں ہیماجر پردیس کا نام بھرت برش میں چمکانے کا بھی آہوان کیا اس کے ساتھ ہی راملال تھاکور نے جہاں جل تھل بائیو سہت تینوں طرح کی گیموں سے سربندت سبھی سوبیدائیں بھیلاسپور جیلا میں موجود ہونے کی بات کہی تو ساتھ سات پلس بزرگ کھلاڑیوں کی ہونربل ہونسلے سے یوبا پیڑی کو سیکھنے ون نشے کے بزائے کھیلوں میں بھاگیداری شنیشت کرنے کی بھی اپیل کی آپ کو بتا دے کہ ماسٹر گیمز کے دوسرے دن چلی پرتیوکٹیاؤں میں بولیبول میں جہاں شملا اور سرمور کی ٹیم نے فائنل میں جگہ بنائی ہے تو بہی ہاکی بھایس میں بھیلاسپور کی ٹیم نے سولن کی ٹیم کو نو بٹا ایک سے ہارایا جبکہ مینس میں بھیلاسپور کی ٹیم نے سولن کو گیارہ بٹا ایک کی شکر ست دی بھی ایتلیٹس کی بات کی جائے تو مینس میں سو سے لے کر پندرہ سو میٹر تک ریس میں بھوین برگوں میں کل ہمیرپور کو گیارہ سولن کو چھے کانگڑا کو بھی چھے اور کلو کو پاچ منڈی کو چھے بلاسپور کو ساتھ سرمور کو دو اور شملا کو ایک گولڈ میڈل ملہ جبکہ بھومیس برگ میں بلاسپور کو سربادک دس سولن کو آٹھ منڈی کو دو ہمیرپور کو ایک اور کلو کو ایک گولڈ میڈل ملہ بہی بلاسپور کی 90 ورس تھی اوپر کی کھلاڑی رہی بنتی دیوی اور کانگڑا کے پچیسی برش سے اوپر ناٹھ تین نے گولڈ میڈل لے کر آج کی یوگاؤں کے لیے ایک مثال بننے کا کام کیا ہے رام جنب بھومی کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے کا سولن میں ہندو جاگرن منچ اور آر ایس اس کارے کرتاؤں نے دل کھوڑ کر سواگت کیا اس دن کو سولن میں دیپا والی کے طور پر منائیا سولن شہر میں جہاں ان کے دوارہ مٹھائیاں بانٹے گئے بھی پٹا کے چلا کر بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر ہندو جاگرن منچ کے پراتھ سنگٹن منتری بیویک مودگل کی ادھکشتہ میں اس کارے کرم کا آئیوچن کیا گیا اس موقع پر پراتھ سنگٹن منتری بیویک مودگل نے کہا کہ رام جنب بھومی پر آئے فیصلے کو سبھی لوگ دل سے سواگت کرتے ہیں اور سبھی لوگ بہت خوش ہیں انہوں نے کہا کہ رام جنب بھومی کا فیصلہ کسی سنگٹن کی جیت نہیں بلکہ ستیہ کی جیت ہے انہوں نے کہا کہ آج کا دن سولن میں دیپا ولی کے طور پر منعیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھگوان رام جنہوں نے وشف کو اچھے برے کا گیان دیا دشموں کے ساتھ بھی مطرتہ کرنی سکھائی ان کی جنب بھومی کو لے کر پچھلے کافی برسوں سے بیوات چل رہا تھا لیکن آج یہ بیوات ختم ہو گیا ہے موسیقی